اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پانچ سو مرتبہ اللہ کا نام پڑھ لو پھر اس کا کمال دیکھو آپ اس کو آسمان کر بھی دیکھ لیں آپ کا وقت سائے کیے بغیر آپ کو اس وظیفے کا بتاتے ہیں اس وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے وہ نام یا فتحو یا رزاقو ہیں یہ آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھنے ہیں یعنی آپ نے پانچ تسبیح پڑھنی ہیں یہ آپ کو بعد اس نمازِ اشراق میں پڑھنی ہیں یہ نمازِ فجر کے بعد ہوتی ہے یعنی سورج نکلنے سے بیس منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اس عمل کو اکیس دن تک جاری رکھنا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یہ آزمایا ہوا اور مجرب عمل ہے ایک دوسرا وظیفہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو کیسے ٹھیک کرتا ہے سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں گھر میں کوئی ایسا نہ ہو جو بے نمازی ہو کوئی ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ کر آئے اور وہ کچھر میں جائے آدھی مٹھی چینی کو لے لے اور ہر دانے پر اللہ تعالیٰ کے تین نام یا رزاقو یا فتحو یا کریمو ان تمام ناموں کا ورد اتنی تعداد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں جتنی چینی کے دانے ہیں ہر دانے پر نام ایک ساتھ پڑھیں ان تین ناموں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے اور جب یہ عمل ختم ہو جائے تو آپ اس کی کوئی میٹھی چیز بنا لیں اور سب گھر والے کھا لیں یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ علماء قرام نے اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں اس کے موجزات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اللہ تعالیٰ انسان کا نصیب ہی بدل دیتا ہے جو اس عمل کو کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق جاری کر دیتا ہے جہاں اس کے گمان میں نہیں ہوتا عارضہ قلب میں مبتلہ افراد کیل کے انتہائی مجرف وزیفہ دل کی شریعانیں کھولنے کے لئے رب تعالیٰ کے اسم پاک یا فتحوں کا ورد کریں اسم تعالیٰ یا فتحوں کو نقش بنا کر پانی میں ڈال کر پینے سے بھی مر سے نجات مل جاتی ہے ریپورٹ کے مطابق اسم پاک یا فتحوں کو بعد اس نماز فجر سات سو مرتبہ پڑھیں اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھیں عمل کی مدت چالیس دن ہے اگر اس کا نقش بنا کر پانی میں ڈال کر پی لیں تو دل کے مرز سے خلاصی ہو جائے گی اسی طرح سے چالیس دنوں میں چالیس نقوش لکھیں اور پیتے جائیں انشاءاللہ مرز دور ہوگا اور دل کے بند والف کھل جائیں گے